گزشتہ تین ماہ سے تنخواہ کی عدم اجرائی سوریہ پیٹ سرکاری دواخنی کی آؤٹسورسنگ ملازم ان کی خودکوشی تنخواہوں کی بروقت اجرائی کے کانگریس کے جھوٹے دعوے بے نخاب حکومت کی بے حصی پر کے ٹی آر کا رد عمل سوریہ پیٹ کے سرکاری دواخنی کی ایک آؤٹسورسنگ ملازم نے تنخواہ نہ ملنے سے پریشان ہو کر ہفتے کو اپنی رہائشگاہ میں خودکوشی کر لی متوفی کی واسم کی حیثیت سے شناخت کی گئی ہیں واسم نے خودکوشی نوٹس چھوڑے ہیں جس میں تحریر کیا گیا ہے کہ وہ گزشتہ تین ماہ سے تنخواہ کی عدم اجرائی کے باعث اپنی بیوی اور بچوں کی دیکھ بھال سے خاصر تھا واسم نے اپنی بیوی کے نام تحریر کردہ خودکوشی نوٹس میں اسے مشکل میں ڈالنے اور انتہائی اقدام کرنے پر معذرت خواہی کی اس نے اپنی بیوی پر زور دیا کہ اگر ممکن ہو سکے تو وہ مختلف افراد سے واسم کی جانب سے حاصل کردہ ہینڈ لون سترہ سو نوود روپے کو واپس کریں اپنے دوستوں کے نام تحریر کردہ نوٹ میں واسم نے بتایا ہے کہ وہ گزشتہ تین ماہ سے تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے مشکلات کا شکار تھا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ کسی کو بھی اس کی طرح کے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے اس واقعے پر عدی عمل کا اظہار کرتے ہوئے کار گزار صدر بی آر ایس ورکنے سمیلی سر سے لاکے تار اکرام آرہا انہیں ریاستی حکومت کی جانب سے ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو تمام سرکاری ملازمین کو تنخواہوں کی فراہمی کے عداد جات اور شدید تنخید کی انہوں نے کہا ہے کہ واسم کی خودکشی کانگریس حکومت کی جھوٹ اور ناکامی کو بینخواب کرتی ہیں کیٹیا نے استفسار کیا کہ واسم کی جان کے زیا کے لیے کون ذمہ دار ہیں